اس وقت کی بڑی قبر اکولا سے جہاں ایس پی آئی کے ایٹری ایم میں لگ بگ سولے لاک چوانہ جار تین سو کی لوٹ کا معاملہ سامنے آیا صرف چار بدماشوں نے اس پوری لوٹ کو انجام دیا رات تین بج کر آٹھ منٹ سے تین بج کر سولہ منٹ یعنی کی محض آٹھ منٹ میں ان سبھی بدماشوں نے سیندھماری کی ایٹی ایم سے پیسے نکال کر یہ رفو چکر ہو گئے معاملے کی جہاں اچھ میں اکولا پولیس جوٹی ہوئی ہے دھنورکر منگل کاریالے کی پاس کی گھٹنا بتائی جا رہی ہے سولہ ہزار آپ کو بتا دیں اس پوری معاملے میں سولہ لاک چوانہ ہزار تین سو روپے ایٹی ایم سے لوٹ لیے گئے چار بدماشوں نے محض آٹھ منٹ میں اس پوری کرتوت کو انجام دیا اور آٹھ منٹ میں جیسے ہی چوری کرنے میں سفل ہوئے ویسے ہی رفو چکر ہو گئے ادھیک جانکاری کے ساتھ جل گئے ہیں اکولا سے سیوگی شاہد اقبال شاہد یہ جو چار چھوڑ تھے کس پرکار سے انہوں نے ایٹی ایم میں سیند ماری کی کیونکہ جس حساب سے جو تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں اس حساب سے لگ رہا ہے یہ کافی پروفیشنل تھے اور ایٹی ایم کے بارے میں کافی جانکاری رکھتے تھے جی بلکل صحیح بتا رہے ہیں دیپک جی آپ کہ یہ پہلا جو ابھی جانکاری نکل کر پولیس پہ اور ستروں سے نکل کر سامنے آرہی ہے تو اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چور تھے یہ کافی پروفیشنل چور تھے کیونکہ انہوں نے صرف سات منٹ کے بھیتر سات سے آٹھ منٹ کے بھیتر اس ایٹی ایم کو کٹر سے ان کے پاس سارے وہ موجود تھے ایکیپمنٹ جس کے ذریعے سے اس پورا گھٹنا کو انجام دیا جاسا تک کہ ایٹی ایم کو پورا توڑا جا سکے اور وہ ایکیپمنٹ کے دوارہ انہوں نے اس پورے معاملے کو کیا بولتے ہی اس پورے ایم کو توڑا ہے اور اس کو توڑنے کے بعد اس کو توڑنے کے بعد میں اس میں جو پیسے تھے جو جانکاری ہمیں دی گئی ہے پولیس دوارہ اس کے حساب سے سولہ لاکھ چوپن ہزار تین سو روکھ بھی اس ایٹی ایم میں موجود تھے اور وہ پورا لے کر اسی سات منٹ میں اس ایٹی ایم کو توڑ کر وہاں سے روان اپا لپو چکر ہو گئے اپنے پوروینر سے یہاں پر دیکھا جائے شاید کہ پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں جب ایسا کوئی معاملہ پروفیشنلز کا آتا ہے یا تو کوئی پروفیشنلز گروہ ہوتا ہے جو کہ اس شیطر میں پہلے سے سکری ہوتا ہے یا پھر جو کیش ڈالنے والے ہوتے ہیں یا ایٹی ایم کے جو انجینئر ہوتے ہیں ان کے کہیں نہ کہیں میلی بغت سامنے نکل کر آتی ہے تو اس میں پولیس کس پر شک ظاہر کر رہی ہے کیا کچھ کہنا ہے حالکہ آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس میں سب سے بڑی لاپوروائی ایس بی آئی بینک کی مانی جائے گی کیونکہ وہاں پر کسی طرح کا ایک سیکیورٹی جو ہونا چاہیے وہ سیکیورٹی وہاں موجود نہیں تھا اور جو جان کر رہی تو یہ بھی نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ وہاں پر سی سی ٹی وی تک بھی موجود نہیں ہے کہ جس سے اس جس کو کیا جا سکے لیکن آت پاس کے پولیس نے سی سی ٹی وی کھانگا لیا ہے جس میں یہ ساری جان کری جھوٹ رہی ہے اور یہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ پروفیشنل چور جو ہمیں جان کری ملی ہے حالکہ یہ پولیس انویسٹیگیشن ہے پولیس انویسٹیگیشن ہونے کی وجہ سے ہم اس معاملے میں زیادہ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم آپ کو یہ بتانا بتا دوں میں کہ یہ بتایا جا رہے ہے ہریانہ ہریانہ کے طرف سے یہ چور آئے ہوئے ہے یہ گروہ آیا ہوا ہے جس نے یہ سب کام کو انجام دیا اور پولیس بھی قریب قریب اس پورے معاملے کے تہہ تک پہنچ رہی ہے اور جلد پولیس کا کہنا ہے کہ ان آروپیوں کو گرفتار کر لیا جائے گا شکریہ آپ کا شاہد اور یہ پورا معاملہ لوٹ کا ہے جہاں پر ایٹی ایم پر سہنماری کی گئی ہے بقائدہ ایٹی ایم کو بڑی پروفیشنل طریقے سے کاتا گیا ہے اور جس ریک میں جو پیسے رکھے جاتے ہیں صرف وہی ریک توڑ کر کٹ کر نکالی گئی ہے اور یہ صرف ہزار ہزار کے نوٹ نہیں ہے اس میں پورا معاملہ جو سولے لاکھ قریب بچپن ہزار تین سو روپے یعنی کہ ایک ایک روپے انہوں نے جو رکھا ہوا تھا وہ سب نکالی گئی ہے